سلو علی الحبیب ملاد مصطفی صلی اللہ علی وآلہ وسلم سے بسم اللہ الرحمن الرحیم علی بھئی آج کی محفل ملاد میں ماشاءاللہ آپ نے سنی شیعہ اتحاد کا عملی مظاہرہ کیا ہے گرین امامہ اور کالے کپڑے اس کی کوئی خاص وجہ ہے خاص وجہ ہے جو اس لیے تو کیا ہے یعنی کومن ٹرمز کے اوپر کٹھے ہو تو ہم نے الحمدللہ سنی اور شیعہ یعنی اتحاد کا پریکٹیکل مظاہرہ کیا ہے اللہ کے فضل سے گرین پگڑی اس لیے باندھی کہ آپ کو یاد ہوگا کہ 2018 کے سٹارٹ ہی میں میں نے جب داوت اسلامی والوں نے اناؤسمنٹ کی کہ گرین پگڑی سے ہمارے کاپی رائٹس ختم ہو گئے ہیں اور انہوں نے کہا کہ تمام کلرس کیا پگڑییں باندھ سکتے ہیں جو ہم اتنے عرصے سے کہہ رہے تھے کہ یہ ایک نشانی نہ بنایا ایک فرقے کی ایک جماعت کی تو اس پہ میرا کلپ الحمدللہ لاکھوں لوگوں نے دیکھا ہے بلکہ الیاس قادری صاحب کی اناؤسمنٹ کا کلپ جتنے لوگوں نے دیکھا ہے نا یوٹیوب پہ تقریباً ڈیڑھ لاکھ کے قریب اس سے ڈبل سے بھی زیادہ ہمارا کلپ دیکھا گیا ہے آلموسٹ پونے چار لاکھ کے قریب لوگوں نے داوت اسلامی کو تبدیلی مبارک انجینئر محمد علی مرزا لکھیں تو وہ کلپ کھل جائے گا تو اس میں میں نے کہا تھا کہ گرین پگڑی بھی جائز ہے کوئی حرج نہیں اس کے اندر تو پھر لوگوں نے مجھ سے رابطہ کیا آپ دعویٰ تو کرتے ہیں تو آپ پریکٹیکلی باندھ کے بھی بتائیں یعنی لوردہ کرایا ابھی دے ہونا صرف رانہ نا دسو تو میں نے کہا انشاءاللہ باندھیں کہ خصوصا ہمارے جو معظم بھائی ہیں جہلم کے وہ آج کے سعودیہ میں تو انہوں نے بڑی دفعہ مجھے ایمفیسائز کیا پرسنلی کہ جی گرین پگڑی پہ علی بھائی ایک لیکچر ہونا چاہیے باندھ گئے تو الحمدللہ آج ان کی بھی خواہش پوری ہوگی ہوگی اور بھائیوں کی بھی ہمیں کوئی حرج نہیں ہے ہم نے کوئی کسی فرقے کو پریزینٹ تو نہیں کرنا چاہو کہ کاپی رائٹس اب ختم ہو گئے ہیں اب یہ ایک فرقے اور جماعت کی نشانی نہیں رہا اس لیے ہمیں بھی باندھنے میں کوئی حرج نہیں ہے کوئی آر نہیں ہے ویسے میں گرین پگڑی بانتا رہا ہوں نینٹین نائنٹی سے لے کر انیس سو نوے سے ٹو تھاؤزنڈ تک میں دعوت اسلامی میں رہا ہوں انجینئر اینورسٹی کے بھی پانٹ سال میرے نینٹین نائنٹی فائیو سے ٹو تھاؤزنڈ تک جب میں میکینیکل انجینئرنگ کا سٹوڈنٹ تھا تو اس وقت بھی ہم گرین پگڑی بانتے تھے پھر یہ اٹھارہ سال کا گیپ آیا تو آج الحمدللہ اٹھائیس اکتوبر دوہزار اٹھارہ کو دوبارہ سے گرین پگڑی باندھی ہے الحمدللہ تو کوئی فرق نہیں پڑ گیا میں تو کہتا ہوں جناب کتنے مزے کی بات ہے کہ ایک بندہ گرین پگڑی پہن کے اور بریلویوں کی مسجد میں سنت کے مطابق رف الیدین سے نماز پڑھ رہا ہو تو کیا خموش تبلیغ ہوگی لوگ پوچھیں گے تو صحیح نا سر تسی کون ہو اور اس سے بڑا مزہ آئے گا کہ آپ لال رمال والوں کی نماز مسجد میں جا کے پڑھیں گریم پگڑی میں رف الیدین کے ساتھ ٹھیک ہے جی پھر تو اس سے بھی زیادہ مزے دار بات ہو جائے گی تو مزے ہی مزے ہیں فرقوں سے نکلیں تو مزے ہی مزے ہیں کیوں کیونکہ نام ہے وابی نام ہے وابی میں ہوں مسلم علمی کتابی نہ ہم سو کالڈ وابی ہیں جو علمی بات کرے اسے وابی کی گالی دیتے ہیں اور نہ ہم بابی ہیں یہ میں نے ٹرم ڈیوائز کی بابی بابوں کے ماننے والے بابوں کا جھوٹا دفاع کرنے والے ہم علمی کتابی ہیں کیونکہ نبیل اسلام نے حجت الودا کے موقع پر بابیں نہیں چھوڑے کتابیں چھوڑی ہیں کتاب اللہ اور سنت یا کتاب اللہ اور اہل بیعت جو صحیح مسلم میں آیا اہل بیعت کا اترام کرنا ہے کتاب اللہ کو پکڑنا ہے الحمدللہ اور میں آپ کو ایک مزے کی بات بتاؤں میرا چونکہ سارا بلٹ اپ بریلوی مقبہ فکر میں ہوا یعنی یہ آلموسٹ نائنٹین نائنٹی فور کے اراؤنڈ آباؤٹ کی بات ہے ہمارے جیلم شہر میں بریلوی اکثریت میں ہے تو بریلویوں کے جتنے جلوس ہیں وہ جس چوک میں جمع ہوتے ہیں اور وہاں پہ مرکزی پروگرام ہوتا ہے اس چوک کا نام ہے اہل احدیس چوک چوک اہل احدیس ہے اور وہاں ملاد کا مرکزی پروگرام ہوتا ہے تو نائنٹین نائنٹی فور میں ایک قرارداد بریلوی علماء کی طرف سے سامنے آئی کہ چونکہ ہم یہاں پہ ملاد کرتے ہیں ہم اکثریت میں ہیں ہماری مسجدیں زیادہ ہیں ہماری عبادی زیادہ ہے تو اس اہل احدیس چوک کا نام جو ہے نا ملاد چوک ڈیکلئر کرنا چاہیے تو یہ قرارداد جب سامنے آئی نا تو جو سپریم سنی علماء کونسل کے چیئرمین اور صدر تھے نا عبداللطیف قادری صاحب فوت ہو چکے ہیں اللہ تعالی ان کی غلطیوں سے درگزر فرمائے ان کو نیک کاموں کا عجر عطا فرمائے یعنی میرے استادوں میں سے ایک استاد ہیں جنٹلمن تھے سچائی قبول کرنے والے تھے گجرات شہر سے بیسیکلی ان کا تعلق تھا اور یہ پیر افضل قادری صاحب جو ہیں نا کے ریلیٹیوز میں سے ہیں مرانیاں والے جو ہیں تو انہوں نے اس کی مخالفت کی انہوں نے کہا جناب اس چوک کا نام اہل ادیس چوک ہی ہونا چاہیے ملا چوک نہیں تو لوگوں نے پوچھا جناب کیوں انہوں نے کہا کہ ملا چوک تو دنیا میں ہزاروں ہیں جہاں پہ ملاد ہو رہے ہیں اہل ادیس چوک تو ایک ہی ہے جہاں پہ ملاد بھی ہو رہا ہے تو سر یہ گرین پگڑیوں والے تو ہزاروں لوگ ہیں جو کتاب و سنت کی بات اپنے زوم میں کر رہے ہوں گے جو کچھ ان کے اپنے بزرگوں نے سکھایا لیکن یہ والی گرین پگڑی تو وہ ظاہر ہے کہ ایسے بندے کی یہ نا کہ جو فرقوں سے ہٹ کے سچی بات لوگوں تک پہنچا رہا ہوگا الحمدللہ تو اس لیے میں نے یعنی گرین پگڑی باندھی اس محفل ملاد کے اندر چلیں اس پگڑی کی وجہ سے کوئی بات کنوی ہو جاتی کسی تک تو وہ بات قبول کر لے سچائی کو قبول کرے باقی گرین لباس جو ہے نا جی یہ تو جنتیوں کا لباس ہے اللہ کا فیورٹ کلر بھی ہے یہ آٹھ سنی میں کہہ رہا کہ میں نے پہن لیا میں نے شروع سے کہہ رہا ہوں یعنی گرینری جو ہے وہ اللہ نے گرین کلر میں رکھی ہے جتنے درخت ہیں وہ گرین ہے سر وہ بلیک اور بلیو تو نہیں ہے نا گرین کلر ہی ہیں اور سورہ الدہر کے اندر ایک آیت آتی ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تھرٹی ون آلیہم ثیاب السندس خضر و استبرق جنتیوں پر لباس ہوگا باریک سبز بھی اور موٹا سبز بھی یعنی وہ شلواریں جو ہیں وہ موٹی ہوں گی جسے ہمارے بھی ملبل کے کرتے باریک ہوتے ہیں اور شلوار کے ٹی کی تو جنت میں اللہ طرف ہمارے کرتے جو ہیں نا ان کے موٹے یعنی وہ باریک ریشم کے ہوں گے سبز کلر کے اور ان کی جو تحمد یا شلواریں جو ہیں وہ موٹی ہوں گے یعنی وہ پردے کے لیے وَحُلُّ أَزَا أَسَاوِرَ مِنْ فِضَّةَ اور اللہ تعالیٰ انہیں کنگن پہنائے گا چاندی کے وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا تَحُورًا اور ان کا رب ان کو پاکیزہ شراب بھی پلائے گا یعنی ایسی شراب جس کو پی کے نشان آئے یعنی یہ جنریتیوں کا لباس ہے یہ گرین لباس باقی ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی یعنی گرین لباس نہ صرف پسند فرمایا بلکہ فیزیکلی پہنا اس حوالے سے سن ابی دعود میں حدیث ہے جامعہ ترمزی میں حدیث ہے سن نسائی میں حدیث ہے تین مین سٹریم کی کتابوں میں جو یہاں پہ پڑی ہوئی ہیں اور پڑی ہوئی بھی ہیں اور یہ حدیث مشکات میں بھی آپ کو مل جائے گی کتاب اللباس چپٹر کے اندر کہ صحابی کہتے ہیں ابی رمثہ رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو معلیہ السلام کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس حال میں دیکھا کہ آپ کے مبارک جسم کے اوپر دو سبز جادریں تھی ایک تحمد اور ایک اوپر کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عمومی لباس بھی وہ احرام والا ہوتا تھا کبھی کبار آپ کرتہ بھی پہنتے تھے تحمد کے ساتھ ادروائز تحمد اور اوپر بھی ایک چادر تو گرین تحمد اور گرین چادر یہ دو چادروں میں میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا تو اس سے کم از کم گرین لباس ثابت ہو گیا پگڑی بھی لباس کے اندر ہی یعنی کہ شامل ہے تو اگر کوئی پگڑی پہن لے تو گرین کلر سے کوئی چڑھ نہیں ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یعنی گرین لباس تو پہنا ہے باقی رہا یہ کالا لباس تو وہ میں اکثر حدیث بیان کرتا ہوں کہ صحیح مسلم میں ہی حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد ایک کرتہ نکالا گیا سیدنا سیدہ اسما بنت ابی بکر نے ایک کرتہ نبی الاسلام کا نکالا کسروانی تیالسی کرتہ کالا جبا تھا وہ جس پہ ریشم کی گوٹ بھی لگی ہوئی تھی یہاں پر بھی یہاں پر بھی چار انگلی تک صحیح مسلم میں اجازت ہے آپ ریشم کی گوٹ استعمال کر سکتے ہیں اس سے زیادہ نہیں تو اسما نے کہا کہ یہ نبی الاسلام پینا کرتے تھے کسروانی تیالسی کسروانی یعنی پرشن امپائر کا تیالسی کرتہ وہ کالا کرتہ ہوتا تھا جیسا کہ آج میں اگر آپ کو کہوں گے سندھی اجرک تو آپ کے ذہن میں کوئی گرین کلر کی اجرک نہیں آئے گی نہ ییلو کلر کی بلکہ کیا آئے گی ریڈ اس طرح سے اگر میں لال رمال کہوں تو ایک خاص رمال آپ کے ذہن میں آ جائے گا ٹھیک ہے تو کسروانی تیالسی کرتہ یعنی کالا کرتہ تو اسما کہتی ہیں کہ یہ نبی الاسلام پینا کرتے تھے پھر آئیشہ کے پاس آیا آئیشہ کی یہ بڑی بہن تھی سیدہ آئیشہ رضی اللہ تعالی فوت ہو گئی تو ان کی وفات کے دنوں میں انہوں نے یہ کرتہ لے لیا اور انہوں نے یہ نبی الاسلام کا کرتہ ہے آپ اسے پینا کرتے تھے اور ہم اس کا دھوون مریضوں کو اور نظر شدہ لوگوں کو شفا کے لیے پلاتے ہیں اس کا تبرک یہ صحیح مسلم میں حدیث موجود ہے اور پھر وہ کالی چادر والی تو حدیث مشہور ہے نا جی کالی کملی کہتے ہیں اس کو صحیح مسلم میں حدیث سکس ٹو سکس ون انٹرنیشنل امریک کے مطابق وہ پنجدن پاک والی حدیث حدیث قصہ جو سنی اور شیعہ دونوں کے ہاں پائی جاتی ہے کہ نبی الاسلام امائشہ ہی روایت کرتی ہیں رضی اللہ تعالیٰ نہا اس حال میں اپنے گھر سے برامد ہوئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نقش والی اونٹ کے کجاووں کی شکل میں ہنڈیا کی شکل کے نقش و نگار بنے تھے کالی چادر اڑی ہوئی تھی اتنے میں سیدنا حسن ابن علی آئے آپ نے ان کو چادر کے نیچے لیا پھر حسین ابن علی آئے ان کو بھی لیا پھر سیدہ فاطمہ آئی ان کو بھی لیا پھر مولا علی آئے ان کو بھی لیا پھر چادر میں پانچوں نیچے آئے اور پھر آپ نے قرآن کی آیت لاوت کی سورة الاحزاب آیت نمبر 33 اے نبی کے گھر والو اللہ تعالیٰ تو چاہتا ہے تم سے ہر طرح کی نپاکی دور کر کے تمہیں خوب صاف ستھرہ کر دیں یہ منظر جو ہے ان پانچ کے علاوہ صرف امہ آئیشہ نے دیکھا ہے اور اس حدیث کی راویہ بھی صحیح مسلم کے حدیث کی امہ آئیشہ ہیں سلام اللہ علیہ اس سے ہی بات پتا چلی کہ نبی علیہ السلام کالی چادر بھی استعمال کرتے ہیں وہ کالی کملی والی نات بھی بنائی ہوئی ہے پھر وہ بعد میں کہتے ہیں یہ فلان کا لباس ہے ہم نے تو وہ ریت ہی توڑ دیئے نہ کالا لباس شیعوں کا لباس ہے گرین پگڑی جو ہے وہ بریلیویوں کی نشانی ہے یہ سب کے سب چیزیں کتاب و سنت کے اندر موجود ہیں اور اس میں کوئی حرج نہیں اگر کوئی پہنتا ہے تو الحمدللہ آج میں نے پریکٹیکلی سنیشیہ اتحاد کا مظاہرہ کیا ہے کیوں کیا ہے کیونکہ نہ میں وہابی نہ میں بابی میں ہوں مسلم علمی کتاب ہے یہ دیکھیں نا جی لوگوں کو غصہ آتا ہے گالییں نکالتے ہیں ہمیں غصہ آتا ہے شیر پڑتا ہے کہ جھوم کے کہہ دو نہ میں وہابی نہ میں بابی میں ہوں مسلم علمی کتاب ہے اچھا لیے بھئے اس میں جو ہے نا ایک چھوٹا سا مغالطہ اکثر ہے کہ کالا لباس کیا ہنمیوں کا لباس ہے یہ اکثر یہ ہے بھی جھوٹ ہے نبی الاسلام کا لباس ہے اب تو مغالطے ختم ہوگے نا قرآن و الدیس میں نہیں جی کہیں ایسی بات اچھا لیے بھئے یہ بتایا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کون کون سے کلر کی پگڑی پہننا ثابت ہے کیا گرین کلر ثابت ہے پگڑی کے طور پر گرین کا تو میں نے آپ کو بتا دیا نا لباس تو ثابت ہے جب لباس ثابت ہو گیا تو آپ پگڑی بھی پہن لیں بیشے کوئی حرج نہیں کیونکہ ہم جو کپڑے پہن رہے ہیں جن کلرز کے کیا نبی الاسلام سے یہ ثابت ہے آپ علیہ السلام کا تو پسندیدہ کلر جو ہے یا گرین تھا یا بلیک تھا یا ریڈ تھا یا سفید تھا سنے ابن ماجہ میں حدیث ہے نا کہ سفید لباس اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوتے وقت قبروں میں اور مسجدوں میں سب سے بہترین لباس ہے اس لیے ہم اپنے مردوں کو سفید لباس میں دپناتے ہیں اور بخاری مسلم دونوں میں حدیث موجود ہے کہ نبی الاسلام نے سرخ رنگ کا کرتہ پہنا اور مسلم کے تو لفاظ ہیں وہ صحابی کہتے ہیں کہ میں نے نبی الاسلام سے زیادہ خوبصورت شخص کوئی سرخ لباس کے اندر نہیں دیکھا سرخ کرتہ پہنا تو یہ اصل تو موجود ہے سرخ کلر کی بھی اسی سرخ کرتے کے لئے سے اگر کوئی سرخ پگڑی بان لیتا ہے سرخ رمال رکھ لیتا ہے تو ہم جائز کہتے ہیں اسے ہم کہتے ہیں پگڑی بان لیتا ہے دیکھیں دو الگ سنت ہیں ایک ہے پگڑی بان لیتا ہے پگڑی فی نفسی ایک لگ سے سنت ہے اور اس کا کلر ہونا وہ الگ سے ایک سنت ہے اگر کوئی ریڈ پگڑی بان لیتا ہے بلو بان لیتا ہے ٹھیک ہے ہاں کلر پہے گا تو دو رنگ جو ہیں وہ تواتر سے نکل ہوئے ہیں اہل سنت کی کتابوں میں نمبر ون بلیک کلر جو کسرت کے ساتھ ہے اور دوسرا وائٹ باقی جو لباس آپ نے نیچے پہن لیا وہ اوپر بھی پہن سکتے ہیں کیونکہ ہم جو عام کپڑ بھی پہن رہے ہیں یہ کر رہا بھی تو حدیث سے ثابت نہیں ہے جن کی ممانت نہیں وہ ثابت ہے زرد کلر کی آپ بے شک پگڑی بان لیں صحیح بخاری میں آتا ہے کہ نویل اسلام اپنی داڑی کو جب مادی لگاتے تھے تو پگڑی بھی اس سے رنگ لیتے تھے زرد کلر سے تو وائٹ پگڑی پہ اگر زرد کلر ہو جائے تو وہ زرد ہی دکھے گی مکمل تو نہیں لیکن وہ تو یہ نہیں جواز کی حد تک موجود ہے صحیح بخاری میں صحیح مسلم کے اندر بے شمار حدیث ہیں بلیک پگڑی کے اوپر ایون جو آپ کا آخری خطبہ ہے لشکرِ اسامہ والا وہ بخاری میں آتا ہے کہ آپ علیہ السلام نے کالے کلر کی یعنی اوپر پٹی لپیٹی ہوئی تھی پگڑی یہ آپ کا آخری خطبہ تھا یہ بخاری میں ہے اس میں بلیک پگڑی ہے صحیح مسلم میں ہے کہ فتح مکہ کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب داخل ہوئے تو بلیک پگڑی آپ نے پہنی ہوئی تھی صحیح مسلم میں یہ ہے کہ آپ علیہ السلام کو صحابہ اکرام کہتے ہیں ہم نے جمعہ کے خطبے میں بلیک پگڑی پہنے ہوئے دیکھا جس کے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دو شملے بھی نکالے ہوئے تھے یہ شملہ آگے بھی ہو سکتا ہے ایک پیچھے بھی ہو سکتا ہے دونوں آگے بھی ہو سکتے ہیں اور دونوں پیچھے بھی کر سکتے ہیں شملہ جو ہے وہ غیر مسلم اور مسلمانوں کے درمیان پگڑی کا فرق ہے اس طریقے سفید پگڑی کا تو اس بڑی مشہور حدیث ہے المستدرق للحاکم میں کہ عبداللہ بن عمر سے آکے کوئی پوچھتا ہے کہ بتائیں یہ جو صدل کیا جاتا ہے یعنی یہ جو شملہ لٹکایا جاتا ہے یہ کیوں لٹکایا جاتا ہے تو وہ بڑی لمبی حدیث ہے وہ کہتے ہیں اس کے انڈ پر الفاظ آتے ہیں کہ میں صدل کے بارے میں تمہیں بتاتا ہوں کہ عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ کو نبی علیہ السلام نے ایک دفعہ ایک جنگی مہم پر روانہ کیا تو انہوں نے کالی پگڑی پہنی گی تھی تو عابل اسلام نے وہ کالی پگڑی ان کے سر سے اتار کے اپنے مبارک ہاتھوں سے سفید پگڑی باندھی ان کو تاکہ امن کا نشان وائٹ اور پھر چپے کے برابر ایک شملہ بھی چھوڑا جس طرح یہ میں نے چھوڑا ہوا ہے اور فرمایا کہ اے ابن عوف اس طرح پگڑی باندھا کرو یہ خوبصورت نظر آتی ہے یعنی وائٹ کلر کی اور چپے کے برابر اس میں شملہ چھوڑا تو اس سے یہ بھی ثابت ہوا کہ شملہ جو ہے یہ سنت ہے صدل اسے کہتے ہیں کپڑا لٹکانے کو اور چپے کے برابر بھی ہو سکتا ہے لمبا بھی ہو سکتا ہے بل اتنا لمبا نہ ہو کہ آپ کو تنگ کرے یعنی اگر اب یہ میں اتنا انہیں اس کو بہت لمبا کروں اور پیچھے ہو تو پھر بیٹھنے میں پیٹ کے نیچے آ جائے گا ایسا نہیں ہونا چاہیے تو یہ یعنی مسلمان اور غیر مسلمان جو ہیں غیر مسلم کے درمیان ایک پگڑی کا فرق بھی ہے شملے والا تو یہ سارے کلر ثابت ہو گیا بلیک بھی ثابت ہو گیا وائٹ بھی ثابت ہو گیا ریڈ کرتا ہے تو ریڈ آپ پگڑی بھی باندھ سکتے ہیں تو پگڑی باندھنا ایک الارک سے سنت ہے اس کا کلر ہونا الارک سے سنت ہے جو بلیک اور وائٹ پہن رہا ہے وہ دو سنتوں پر عمل کر رہا ہے لیکن اگر کوئی گرین پہن رہا ہے تو پگڑی کی سنت تو ہے نا اور گرین کلر پسندیدہ بھی ہے تو آپ الاسلام کی کوئی اس میں مخالفت بھی نہیں پائی جاتی ہے آپ اگر منع کر دیتے ہیں پھر علاق چیز تھی تو اس میں ویسے کمزور روایتیں ملتی ہیں گرین پگڑی والی بھی بلکہ ہمارے جو بادشاہی مسجد کے اندر نویل اسلام کی طرف منصوب پگڑی ہے وہ گرین ہی رکھی ہوئی ہے تو ہم اس پہ کوئی جگڑا نہیں کرتے ہمیں تو جگڑا یہ تھا کہ کاپی ریٹس اس کے نہیں ہونے چاہیے وہ ختم ہوگئے تو ہم نے بھی پہن لیا کاپی ریٹس ختم ہوگئے یعنی ایک گروہ کی نشانی نہ بن جائے ٹھیک ہوگی بھئی بعض دیوبند اور اہلِ حدیث علماء گرین امامہ کا مزاق وراتے ہوئے صحیح مسلم کی ایک حدیث فٹ کر دیتے ہیں کہ دجال کے ستر ہزار ساتھی بھی گرین پگڑیاں پینے ہوئے ہوں گے کیا یہ بات صحیح ہے بھئی معنی کرتے ہیں نا جی کہاں سے صحیح بات ہے صحیح مسلم آپ خود اٹھا کے دجال والے چپٹر پڑھ لیں اس میں بالکل واضح الفاظ موجود ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کہ اسفہان کے ستر ہزار یہودی سبز چادریں اوڑے ہوئے دجال کا ساتھ دیں گے اس میں تو یہودی کے الفاظ ہیں تو میں تو کئی سالوں سے یہ کہہ رہا تھا خدا کے لیے اللہ کا خوف کریں یہ یہودیوں کا لفظ موجود ہے آپ کیوں فٹ کرتے ہیں دعوت اسلامی کے اوپر اور یہ جھوٹ تو ویسے ہی ثابت ہو گیا دعوت اسلامی میں انہوں نے سبز بگڑی اتار دی ہے انہوں نے فری کر دیا تو آپ کا تو مسئلہ ختم ہو گیا اب آپ کو تو ستر بھی بڑی مشکل سے ملیں گے وہ تو آپ ایسے سے کلر پہن رہے ہیں کہ وہ جناب بندہ حیران ہے کہ نکالے کہاں سے ہیں وہ کلر تو وہ بات جلی نکل آئی نا یہ اصل میں شروع سننہ میں ایک روایت ہے جو مشکات المصابی میں بھی موجود ہے لیکن وہ روایت جو ہے وہ موضوع روایت ہے وائی فن جدن انتہائی جھوٹی روایت ہے مطروق راوی سے ابو حرون اس میں راوی ہے مطروق جس سے حدیثیں ترک کر دی گئیں اس میں صرف اتنے الفاظ تھے کہ میرے امت کے ستر ہزار لوگ سبس چادنے اڑے ہوئے دجال کا ساتھ دیں گے انہوں نے وہ لوگ والی حدیث پکڑ کے اہل حدیث اور دیوبان نے پکڑ کے بریلیویوں پہ لگا دی حالانکہ مسلم شریف میں اس کی ایکسپلینیشن موجود تھی کہ وہ یہودی ہوں گے اور یہ روایت شروع سننہ کی مشکات میں شیخ زبیلی زہی صاحب نے شیخ البانی نے دونوں نے لکھا ہے کہ یہ جالی جھوٹی روایت ہے مطروق راوی سے ہے اور اس نے مسلمان کے تو الفاظ بھی نہیں ہے وہ روایت ہی جالی تھی بلکہ شیخ زبیل صاحب نے فوٹ نوٹ کے اوپر لکھا یہ حدیث مخالفت کرتی ہے مسلم شریف کی حدیث کی شیخ زبیل صاحب نے بڑی جورت کی ہے کہ خام خواہ آپ فٹ نہ کریں تو میرا ایک کلپ اس کے پر آل ایڈی ریکارڈڈ ہے کئی سال پہلے وہ لاکھوں لوگوں نے دیکھا ہے کہ یہ بالکل علمی خیانت ہے اس طریقے سے کسی کے اوپر حدیثیں فٹ کرنا جس طرح ہمارے سنی شیعہ کے اوپر وہ کالے لباس کے اوپر وہ جھوٹی روایتیں بنابنا کے پیش کرتے ہیں حالانکہ سنت لباس ہے میں نے بتایا اسی طریقے سے جو ہے نا وہ بریلویوں کے اوپر دیوباند اور ایل حدیث کرتے ہیں لیکن ہم تو نہیں کرتے کیوں نہیں کرتے کیونکہ نامہ بابی نامہ بابی میں ہوں مسلم علمی کتابی علیوی کیا گمت خزرہ کی نسبت کی وجہ سے سبز رنگ کا امامہ باننا افضل ہے جبکہ بعض لوگ تو سبز گھاز پر بھی احترام نہیں چلتے جی وہ باپا جانی نہیں نہ چلتے سبز گھاز کے اوپر وہ کہتا ہے ہنی بے عدبی ہو جائے گی تو میں اکثر کہتا ہوں کہ یہ سبز گھاز اللہ نے ہوگائی ہے نا شیطان نے تو نہیں ہوگائی اور اس طرح اگر آپ احترام کے رویے رکھیں گے تو کعبہ شریف کا غلاف کیا ہے کالا اور آپ کی جوتیوں کا تلوہ آپ جس سڑک کے اوپر گاڑی دوڑا رہے ہوتے ہیں وہ سر وہ سفید بھی بنا دیں تو گاڑیوں کے ٹائر آپ کی جرابیں تو سر آپ کیا کریں گے زندگی تو نہیں گزار سکتے یہ ان کے خود ساختہ رویے ہیں ننگے پاؤں پھرنا مدینہ شریف کے اندر اسے محبت کا نام دینا یہ اگر محبت ہوتی تو مولا ابو بکر مولا عمر مولا عثمان مولا علی رضی اللہ عنہم اجمعین وہ تو زیادہ حق دار تھے یہ عدب کرنے کے بخاری میں موجود ہے کہ نبیل اسلام نے جوتیوں سمیت نماز پڑی اگر کالین نہ ہو اور زمین ہو اس کے اوپر اور صحابہ اکرام نے بھی جوتیوں سمیت پڑی ابو دود میں موجود ہے اور ایک دفعہ آپ نے جوتیوں اتار دی تو صحابہ نے بھی اتار دی تو صحابہ اکرام تو جوتیوں سمیت ہی مدینہ شریف میں پھڑتے تھے تو ان کو عشق نہیں تھا یعنی خود ساختہ رویہ انہوں نے ایڈاپٹ کر لی ہیں کنکر چھپ جاتا ہے کانٹے چھپ جاتے ہیں گرم زمین ہوتی ہے محبت یہ کہ آپ فالو کریں اس طریقے سے یعنی وہ گرین پگڑی کی نسبت گمہ دے خزرہ سے تو رکھنا بے وکوفی ہے اس لیے کہ گمہ دے خزرہ نہ تو نبیل اسلام نے بنوایا نہ صحابہ نے نہ تابعین نے خود امام عزب ریلوی صاحب نے فتاوہ رزویہ میں لکھا ہے کہ گمہ دے خزرہ نبیل اسلام کی وفات کے ساڑھے چھے سو سال بعد رکھا گیا سکس سکسٹی ایٹھ ہجری میں آج چل دیئے فورٹین فورٹی ہجری اور عامزب ریلوی صاحب فوت ہوئے ہیں تھرٹین فورٹی ہجری میں یہ سفر کے مہینے کی پچیس تاریخ آنے والی ہے نا تو سومہ ارس منائے جائے گا عامزب ریلوی صاحب کا تیرہ سو چالیس ہجری نائنٹین ٹوئنٹی ون میں پوت ہوئے انہوں نے بھی مانا ہے کہ ساڑھے چھے سو سال تک گمبن نہیں رکھا گیا ٹیکنالوجی موجود تھی آلِ عمیہ کے دور میں عبدالملک بن مروان کے دور میں جب ہزاروں نہیں تو سیکڑوں صحابہ تو موجود تھے ڈوم آف دا راک رکھا گیا ہے جہاں سے نبیل اسلام گئے تھے میراج کے اوپر وہ یوروشیلم میں جو گولڈن ڈوم ہے ڈوم آف دا راک قبط سخراج اسے کہا جاتا ہے اتنا بہترین گمبت ہے تو وہ پکڑ کے نبیل اسلام کی قبر پہ نہیں رکھ سکتے تھے ان کو پتا تھا صحیح مسلم میں حدیث ہے میں تمہیں منع کرتا ہوں قبروں پر عمارتیں بنانے سے قبروں کو پکا کرنے سے اور قبروں پر بیٹھنے سے ڈیکٹ بیٹھنا بھی حرام ہے اور مجاور کے طور پر بھی اور آپ کو حرام کن باب داؤں آمزہ بریلوی صاحب کی قبر آج بھی کچھی ہے اور ایک بالشت ہے انہوں نے وسیعت کی تھی کہ میری قبر جو ہے وہ ایک بالشت سے اوپر نہیں کرنی کیونکہ نبیل اسلام اس سے اوپر قبر کو پسند نہیں فرماتے تھے خود نبیل اسلام کی قبر صحیح بخاری میں آتا ہے تھرٹین نائنٹی نمبر اثر ہے صفیان تمار کہتے ہیں میں نے نبیل اسلام ابو بکر عمر کی قبریں دیکھی ہیں وہ ایک بالشت سے زیادہ اونچی نہیں اونٹ کی کوہان جیتنی وہ ایک بالشتی ہے یعنی نو انچ بنتی ہے ایک فڈ سے بھی کم آمد بن علی صاحب یہ قبر بھی آپ مزار کی تصویر دیکھ لیں نیٹ کے پر پڑی ہوئی ہے وہ بھی آپ دیکھ لیں چھوٹی ہے تو یہ یعنی نبیل اسلام کے مبارک زمانے میں گمت رکھا ہی نہیں گیا لہٰذا اس کی نسبت لینا کیا ہوا یہ تو بعد میں رکھا گیا ہے اس کو نبیل اسلام سے کوئی نسبت نہیں ہے بعد میں آپ جو مرضی نسبتیں آج سعودی حکومت اس کا کلر وائٹ کر دے عثمانیہ والوں نے اس کا گرین کلر کیا تھا یعنی یہ خوبصورت ہے پسندیدہ کلر ہے ٹھیک ہے میرے خیال میں بھی یعنی وہ گرین کلر جو ہے وہ سب سے پسندید ہے باقی تو ہم یعنی گمت تو ہی لکڑی کا یہ حجرِ عائشہ کے اوپر رکھا گیا ہے یہ تو الادہ سے بنا کے رکھا گیا آپ علیہ السلام نے نہ یہ مزار بنوایا نہ یعنی بعد کے لوگوں نے وہ تو آلڑی حجرِ عائشہ کی چھت موجود تھی اس کے اوپر لاکے لکڑی کا گمت یہ رکھا گیا اس کے ساتھ نسبت والا معاملہ نہیں ہے نبی الاسلام کو میں نے بتایا کہ ابھی ابو دعود میں ترمزی میں نسائی میں حدیث ہے مشکات میں بھی کتاب اللباس میں کہ نبی الاسلام گرین کلر کی آپ نے تحمد اور اوپر چادر لی آپ کا پسندیدہ کلر ہے اور قرآن حکیم کی سورة دہر کی آیت نمبر 31 میں نے تلاوت کی کہ جنیدیوں کا لباس سبز ہے تو اس کی وجہ سے ہونا چاہیے گمت خزرہ سے اگر کوئی نسبت کرتا ہے ہم فتوہ نہیں لگاتے لیکن یہ بھی یاد رکھیں یہ گمت خزرہ کی نسبت یہ باد کی بنائی گئی ہے نبی الاسلام کی تو بنائی بھی نہیں ہے باقی گمت خزرہ پر میرا کلپ سات آٹھ لاکھ لوگوں نے دیکھا ہے سعودی مفتی کا گمت خزرہ پر فتوہ تو میں نے اس میں سارے حقائق کھول کے بڑے تلق بھی سامنے رکھے ہیں جو میں آج بیان نہیں کرنا چاہتا ہوں علیہ پی آپ امامہ کٹ والا کیوں بانتے ہیں گول کیوں نہیں بانتے ہیں کیونکہ اس سے تو سکھ حضرات کا جو امامہ وہ بھی تقریباً سیم اس طرح ہی ہوتا ہے جس طرح سے آپ بانتے ہیں سیم اس طرح کا نہیں ہوتا سر سکھوں کا امامہ ذرا آپ غور سے دیکھیں پہلا فرق یہ ہوتا ہے کہ سکھوں کے امامے میں کان ڈھکے ہوئے ہوتے ہیں ٹھیک ہے اس سر میں نے سوال کیتا ہے نام ہے وابی نام ہے بابی میں ہوں مسلم علمی کتاب ہے کان ڈھاپے ہوتے ہیں ہمارے کان باہر ہوتے ہیں نمبر ٹو سکھ شملہ نہیں چھوڑتے اور میں نے احادیثیں بتایا کہ نبی علیہ السلام نے شملہ چھوڑنے کا حکم فرمایا یہ غیر مسلموں اور مسلمانوں کی درمیان پگڑی کا فرق ہے باقی رہ گیا کٹ والا مسئلہ یہ ایک چھوٹی سی رزیمنس اگر لیں گے تو میں کل کو کہوں گا کہ ہندو جو ہیں گنگا پہ جا کے پانی کو متبرک سمجھتے ہیں آپ زمزم کو سمجھتے ہیں اتنی بھی زیمنس تو موجود ہے نا کہ اس کی بنیاد پہ آپ زمزم کے پینے کو ہندووں والا عمل قرار دے دیں گے یہ کٹ والا اس لیے باندھا جاتا ہے کہ بخاری اور مسلم کی متفقن علیہ حدیث ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالی نے مجھے حکم دیا ہے کہ سات آزا کے اوپر میں سجدہ کروں دو ہاتھ دو گھٹنے دو پاؤں کے پنجے اور جو ہے وہ ماتھا اور آپ نے اشارہ ناک کی طرف کیا یعنی یہ دونوں ہڈیاں زمین پر جمنا ضروری ہیں سجدے میں جو لوگ گول امامہ مانتے ہیں نا وہ جب سجدہ کرنے لگتے ہیں تو بعض اوقات یہ ماتھا ڈریکٹ نہیں لگتا نیچے زیادہ اس چیز کے چانچ سے ہوتے ہیں اس لیے یہ عملی تواتر سے چال رہا ایون آمزہ بریلوی صاحب کی آپ اوریجنل تصویریں پرانی رکھی ہوئی ہیں اس میں بھی دیکھیں کٹ والا امام ہے ادھر بھی آپ دیکھیں کئی علماء جو ہیں وہ یعنی بریلوی دو بندی اہل ادیس سارے ہی کٹ والا بھی باندھ ہیں سندھی ٹوپی بھی تو کٹ والی ہوتی ہے اس کو تو کسی نہیں کہا یہ سکھوں والی ہے حالانکہ وہ سارے مولویوں نے وہ بھی پہنی بھی ہوتی ہے تو یہ اس کا کوئی ایسا معاملہ نہیں کٹ جو ہے وہ نماز پڑھنے کے لیے البتہ صحیح بخاری میں ایک حدیث ہے کہ ایک دفعہ زمین گرم تھی اور صحابہ کا رش تھا تو صحابہ اکرام کہتے ہیں ہم ایک دوسرے کی پشت پہ بھی سجدہ کر رہے تھے اور جو ڈریکٹ زمین پہ کرتے تھے وہ اپنے پگڑی کا پیچ آگے لے آیا کرتے تھے اور اس پیچ کے اوپر سجدہ کرتے تھے تاکہ تپش نہ لگے وہ ایک معاملہ لادہ ہے ویسے ڈریکٹ کے ماتہ لگنا چاہیے اور بخاری مسلم میں حدیث ہے نبی علیہ السلام پگڑی کا ایسا اتمام کرتے تھے کہ آپ اپنا یعنی مسہ بھی پگڑی کے اوپر فرمایا کرتے تھے اور بسے کے دوران پگڑی نہیں اتارتے تھے نہ موزے اتارتے تھے نہ پگڑی ایک دفعہ یعنی وضو کر کے پہن لیں تو مقیم جو ہے وہ صحیح مسلم میں آتا ہے کہ پانچ نمازوں تک اور جو مسافر ہے وہ پندرہ نمازوں تک یعنی تین دن اور تین رات تک مسہ کر سکتا ہے پگڑی پہ بھی اس طریقے سے عورت نے اگر ایک دہا وضو کر کے ہجاب پہن لی ہے تو اس کو دوبارہ ہجاب وضو کے لیے اتارنے کی ضرورت نہیں اس کے اوپر مسہ کر لیں کافی نبی علیہ السلام اتنا پگڑی کا احتمام اس حوالے سے کیا کرتے تو یہ کوئی سکھوں کا طریقہ نہیں ہے مسلمانوں کا یہ طریقہ ہے اور اس کو فالو کریں اہمی خام خواہ فتوے نہ لگائیں اگر کوئی گول پگڑی بھی بانتا ہے جس طرح شیعہ حضرات ہیں وہ تھوڑے سے پیچھے کر کے باند دیتے ہیں تو وہ اس طرح کیا جا سکتا ہے جائز ہے لیکن یہ بالوں کا سامنے نکلا ہونا یہ ایک بڑی مایوب سی چیز ہے اور اس میں تو یہودیوں کے ساتھ مماثنیت والے چانس ہوتے ہیں آپ پتہ یہودیوں کی پارلیمنٹ میں بھی جو لوگ بیٹھے ہوتے ہیں انہوں نے ادھر ٹوپیاں رکھی ہوئی ہوتی ہیں چھوٹی چھوٹی دیکھیں آپ نے کولین ہوا تو یہ ماتھیں کے بال یہ بھی شیعہ اور اہل عدیس کے درمیان کامن چیز ہے اہل عدیس اور شیعہ میں بہت چیزیں کامن ہیں ننگے سر نماز پڑھنا اور اسی طریقے سے یہ والا معاملہ بھی ہے کہ وہ اہل عدیس بھی جب ٹوپی پیانتے ہیں تو بال آگے نکالے ہوتے ہیں یہ بتانے کے لیے کہ میں بلوی نہیں ہوں مجھے کوئی دیوبندی نہ سمجھ لے تو یہ نشانییں انہوں نے بنائی ہی ہیں جیسے موچے صاف کرنا ایک خاص یعنی تبلیج واد نے نشانی بنا لی تو اس طرح ان لوگوں نے نشانییں بنائی ہی ہیں نشانیوں سے بچنا چاہیے مجھے دیکھ کے کوئی پچھان سکتا ہے آئیتیں ویسے ہی نہیں پچھان ہو گئے اور باتیں سن کے تو ساری پرشان ہو جاتے ہیں ایک اون ہے کیڑے فرکت ہے پتہ ہی نہیں لگ دا جیڑا کلیپ سنو نہ ہی فرکتہ نظر آمدہ ہے اس لیے کہ جہاں پہ سچائی ہم بیان کرتے ہیں ڈھنکے کی چوٹ پہ کیوں کرتے ہیں کیونکہ نام ہے وابی نام ہے وابی میں ہوں مسلم علمی کتاب یہ میں شیر اس لیے بار بار پڑھتا ہوں بالوں کو بورا لگتا ہے کہ جب بھی علمی بات ہوتی رہا تو مولیوں کے پاس بڑی گالی ہیں علمی گالی ہیں موجود ہیں ہم ان کو ساتھ ساتھ ویکسین کرتے رہتے ہیں کہ ان کے دماغ میں بات ہے پہلے ہی جناب تو اڑا کام سیدھا ہے کیونکہ مولیوں نے دائیوں کو ٹیڈر نہیں چھپے ہوں دے دائیوں سے پیٹ نہیں چھپے ہوئے ہوتے ہیں ان کو پتا ہوتا ہے کہ مولی کہاں کہاں سے گھوس سکتا ہے لوگوں کو وسوسہ دلانے کے لیے تو شیطان اگر آپ کو وسوسہ دلائے تو آپ کہہ دیاں کریں نام ہے وابی نام ہے بابی میں ہوں مسلم علمی کتاب شاہلی بھائی بہت سے لوگوں کی یہ خواہش ہے کہ ایک ویڈیو بنائی دیں آپ امامہ باندنے کے بارے میں تاکہ بلکل اس صحیح طریقے سے امامہ باندنے کا طریقہ یار یہ مجھے بڑے لوگوں نے پہلے بھی ایمیل کیے میں نے ان کو پہلے بھی ریکویسٹ کیے خدا کے لیے آپ شخصیت پرستی اور بت پرستی سے بائن نکلیں مجھے کو بت نہ بنائیں یعنی ضروری ہے کہ میری ذریعے سے کسی نے چیزیں سیکھنی ہے ہزاروں ویڈیوز دعوتیں اسلامی والوں کی رکھی ہوئی ہیں گرین پگڑی والوں کی پگڑی باندنے کے طریقے کے اوپر سیکڑوں نہیں سر ہزاروں ہیں یعنی میں اپنی منہ آگے کیوں چڑھا ہوں یاد ہونا کہ میں کوئی ایسے طریقے سے باندھ رہوں جو باقی نہیں باندھ رہے وہ ہر لیڈی اس طریقے سے باندھ رہے تو انہی کی ویڈیوز کو فالو کریں اگر آپ مجھے یعنی میری ویڈیوز کو لے کے چلیں گے تو وہ ایک بہت شخصیت پرستی والا معاملہ ہو جاتا ہے اور میری رحمدہ شروع سے عادت ہے جس کی جس فیلڈ میں ایکسپورٹیز ہیں میں اس کو اسی کو ریکمینڈ کرتا ہوں مثلا اگر آپ مجھ سے بات کریں اس حوالے سے کہ جو یعنی کرسچینٹی کے حوالے سے کہ سیمیلیٹیز بیٹوین اسلام اور کرسچینٹی تو میں کبھی لیکچر نہیں دوں گا میں احمد عدیداز صاحب کی طرف ریکمینڈ کروں گا آپ کو یا ڈاکٹر زاکی نائک کی طرف ریکمینڈ کروں گا اس طریقے سے ہندویزم اور اس کے اوپر ایکسپورٹیز کی بات ہوگی اگر یعنی جدید مسائل کے اوپر بات ہوگی تو میں آپ کو یعنی یوسف القردابی کی طرف ریفر کروں گا جاوید احمد غامدی صاحب کی طرف ریفر کروں گا جن کی جو جو ایکسپورٹیز ہیں اس طریقے سے پگڑی کے معاملے میں ضروری ہے کہ میں نے پگڑی کی کوئی ویڈیو بنا گئے چڑھانی کہ ایسے باندھی جاتی ہے وہ آل لیڈی موجود ہیں تو وہ شخصیت پرستی والا بھی یعنی ایک انصر آتا ہے میں یعنی ٹوٹلی اس طرح کی چیزیں جس میں شخصیت پرستی انوال ہونا میں اس کو آوائیڈ کرنے کی کوشش کرتا ہوں یہ میرے یعنی جو سات دوست ہیں ان کو پتا ہے کہ میری عادتی سوالے سے کیا ہے یعنی بلکل وہ یہ تو اب ویڈیو کے ویڈیو سے زیرہ ڈومینٹ ہو گیا برنہ میں شروع میں بڑا انٹروورٹ بندہ تھا مجبوراً ایکسٹروورٹ ہونا پڑ گیا کیونکہ جو دعوت کا کام ہے وہ ایکسٹروورٹ بنے بغیر ہو نہیں سکتا انبیاء جتنے ہوں ایکسٹروورٹ ہوتے ہیں یعنی وہ پبلیکلی لوگوں کے سامنے ہوتے ہیں لیکن تنہائی میں وہ انٹروورٹ ہوتے ہیں اللہ کے ساتھ ہوتے ہیں تو ایکسٹروورٹ ہونا مجبوری ہو جاتا ہے اس حوالے سے تو میں اتنا ایکسٹروورٹ نہیں بننا چاہتا کہ میں پگڑی کی ویڈیو بنا کر چٹھاؤں کہ جی اینج بن نہیں دی ہے آئے یوٹیوب پہ جا کے دیکھیں بہت لوگوں کے آپ کو طریقے مل رہے ہیں مجھے جو ہیں وہ معذرت رکھیں اس حوالے سے ٹھیک ہوگا